موسیقی جہاں کرتود بدنے کے بجائے ہمارے وزیراعظم جناب شعباد شیف سائد قانون ہی بدل دیتے ہیں جب اس نے ہمارے عمران خان سے حکومت چینی تھی تو اس وقت پاکستان میں صرف نو فیصد مہنگائی تھی اور اس وقت چاری فیصد تک پہنچ گیا یہ مولان ڈیزل یہ کھوسرا بلاول بھوٹو اور یہ نون لی گئے یہ تمام گنجے مل کر عمران خان کے خلاف مہنگائی ماش کرنے کی دھنگی دے رہے تھے تو میرے پاکستانی نکالو اس مولان ڈیزل کو بار مارے جوتی ہیں اس کو نکالو اس بلاول کھوسے کو بار اور ان گنجوں کا وہ حال کرو جس طرح کھرپے کتے کا پیڑڈج کر دیں تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں اب یہ آپ کی قسمت کا فیصلہ دبے میں بیٹ کر کرنا چاہتے اگر یہ اس میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا یاد کو زندہ نگل جائیں گے وہ اکلا حضرات ان کی خلاف باہر آ چکے ہیں آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے یہی ایک ایسی طاقت ہے پاکستان میں جن سے یہ خوف جاتا ہے انہوں نے مشرق کے خلاف بھی یہ ایک دفعہ باہر نکلے تھے اور ہمارے چیف اپ جرسس کو کونے دجال کو نے بنایا تھا لیکن وہ ایک غلط فیصلہ تھا لیکن اب یہ بہت سمجھ چکے ہیں بڑا سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھائیں گے آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور یہی ایک ایسی طاقت ہے جو یہ لوگ ان سے خوف جاتا ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ سپیشلی پنجابی در کر خوف جدا ہو کر اندروں میں بیٹھے ہیں اور یہی یہ لوگ چاہتے ہیں یہی جو انہوں نے ایک جو ڈراما رجائے ہیں ہماری پاکستانی قوم پر ضرم ڈھانے کے لیے اس قدر خوف جدا ہے اور ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہوگی میرے عزیزوں اس لئے میرے آپ سے یہی گزارشہ ہے کہ آپ نے رکھا حضرات کا ساتھ ضرور دینا ہے اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا یہ آپ پر بہت ضرم ڈھانگے بعض اوقات ضرم سے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کو بہت سارے تجربات مل جاتے ہیں سب سے بڑا تجربات یہ ہے کہ چون کی اصلیت اور راستے کی ارکابتوں کا آپ کو بتا چل جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو آپ کو تجربات ملتا ہے کئی نظرداروں اور دشمنوں کے چیرے سے نکاح اتر جاتا ہے اس لئے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی بھی فلا نہیں پاسکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو چنا ہو اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ یہ سارے چور بیٹھے دبائی میں کر رہے ہیں اور ہر پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ اس کا وزیراعظم بنے جرداری بلاول خوسرے کو وزیراعظم بنانا چاہتا ہے اور مامانڈے جی کا تو کوئی مہا اتنا چانس نہیں ہے بس اسے تو حکومت میں وزارتیں چاہیئے اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں چاہیئے اور سب سے بڑے جو امیدوار ہیں یہ گھنجے یہ دنیا کا بوزدلتری مفروض نباشیف ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک امران خان زندہ ہے وہ کبھی پاکستان نہیں آئے گا اور اس کی حق طرح وسائی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی کرپٹ ترین عورت بیٹی مریم ڈاکولانی کو وزیراعظم پاکستان بنا دے تو میرے پاکستانیوں اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو یاد رکھنا تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی وہ بلان بنا دے گی تم پر اتنا ظلم ڈائے گی کہ آپ خود ہی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے لیکن باسکات ظلم سہینے سے بھی کافی تجربات ملتے ہیں چوروں کی اصلیت اور جو آپ کے آگے رکافٹیں آتی ہیں ان کا آپ کو بڑا کھل کر پتا چل جاتا ہے سب سے بڑھ کر غدانوں اور ملک دشمنوں کے چیرے سے نکاب اتر جاتا ہے لیکن میرے عزیزہ مرحمت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاں نہیں پاس سکتی جس نے اپنا حکومان کسی عورت کو جنا تو میرے عزیزوں میرے حمد ہوں اس کے خلاف آپ کو باہر نکل ہوگا ہمارے مکلہ حضرات آپ کی مدد کے لیے ان چوروں کے خلاف باہر نکل آئے ہیں بڑا غنیمت موقع ہے سنیری موقع ہے آپ نے بھڑ چڑھ کر ان مکلہ حضرات کا ساتھ دینا ہے سندھ میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں ایک زم کے بارے میں آپ کو اطلاع دینا چاہوں گا کہ سندھ میں ایک حاملہ عورت دو دن سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اپنے بچے سمیت مار گئی ہے میرے عزیزوں کہاں ہی یہ بلاول خسرہ کہاں ہی یہ بغیر نسل کا یہ بھٹو اب تک پاکستان میں زندہ ہے جس کی وجہ سے یہ عورت نے اپنے بچے سمیت اپنی جان کا نظر آنا دیا ہے تو میرے عزیزوں میرے حمد رہوں میرے سندھی بہنوں اور بھائیوں جب تک آپ اپنے حق کے لئے باہنی نکلو گے ان چورن ڈاکو انٹینوں کے گھروں کو آپ گہرانی کرو گے یہ اسی طرح آپ پر ضرور اٹھاتے رہیں گے سپیشلی سندھ میں آپ کو بھٹو کو ہمیشہ کے لئے مارنا ہوگا اس لئے میں کہتا ہوں کہ وقلہ حضرات آپ کی مدد کے لئے باہن نکلے ہیں اور یہ سارے چور ڈاکو وقلہ حضرات سے بڑے خوف شدہ ہے اس لئے آپ ان کا بھٹ جڑ کر ساتھ دینا ہے اس وقت دجال کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اگروں کو فتنہ ہمارے پاکستان میں ہے تو یہ پیڈیا مالے ہیں میرے سیزوں اس لئے وقلہ حضرات کا ساتھ دیجئے ان سے جان چھڑانے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے وقلہ حضرات میرے دل سے تو ہمیشہ ان کے لئے بددوائی نکلتی ہے تو میں عمید کرتا ہوں آپ بھی ان سب کو بددوائی ہی دیتے ہوں گے تو میری بددوائی جو ہے میرے سیزوں میرا ملک اجارنے والوں پروردگار تمہارے گھروں تمہاری نسلوں کو اس طرح اجارے کہ تاکہ مت تک آپ آباد نہ ہو سکیں میرے سیزوں محمد تو عمران خان نے ہمیں یہ ہی سکھایا ہے کہ حلاق کو اپنا غلام مت بناو غلام بنو گے تو کتہ سمجھ کر دنیا آپ کو اللہ تمہارے دی اور اگر غلام بناؤ گے تو شیئر سمجھ کر لوگ آپ کو سلام کریں گے اس کے ساتھ میرے سیزوں محمد رہم آپ سے دعا آپ کی دعا ساب سے جا چاہوں گا عمران خانزند آباد پاکستان پاہند آباد تیکی